ایک سوال پرائیویٹ کمنٹ میں ہے شخص انہوں نے دکھا ہے کیا قرآن پڑھتے وقت ہلنا یہودیوں کی مشابہت ہے نہیں دیکھئے کچھ لوگوں نے ایسی اس طرح کی بات کی ہے یہودی جو ہے عبادت کرتے وقت ہلتے ہیں لیکن اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں اس ہلنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے جو آدمی قرآن پڑھتے وقت اس کی عادت ہوتی ہے وہ ہلتا ہے تو اس کو عبادت سمجھ کے اس کی حرکت جو ہے اس کا ہلنا وہ عبادت سمجھ کے اس کو نہیں کرتا ہے اس کی عادت ہو رہی ہے وہ ہلتا ہے لیکن کوشی سے کرنا چاہیے کہ آدمی نہ ہلے اس میں داخل ہی یوں ہو اس مسئلے میں لیکن اتنا تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو یہودیوں سے مشابہت بتا دی جائے انشاءاللہ اس میں کوئی حرکت کی بات نہیں ہے یہ وہ بطور عبادت ہلتے ہیں یہ ہوئی بطور عبادت ہلتے ہیں ہم بطور عبادت نہیں ہلتے ہیں جی وہ وال کے پاس کھڑے ہو کر کے ہلتے ہیں نا شیخباز لوگوں نے کہا اس سے مشابہت ہے ہاں تو اصل میں وہ جو ان کا ہلنا ہے اس ہلنے کو وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور ہمارے یہاں بچپن سے مکتب سے بچے ہل ہل کے پڑھتے ہیں ان کی عادت پڑھ جاتی ہے پھر وہ بغیر ہلے پڑھ ہی نہیں سکتے حالانکہ کوشش یہ کرنا چاہیے ہلنے کی کیا ضرورت ہے آخر میں پڑھنے سے ہلنے کا کیا تعلق ہے کیا ہلنے سے انرجی زیادہ آ جاتی ہے اصل میں وہ عادت ہو جاتی ہے ہاں بلکل اسی لئے میں اس کو عادت کہہ رہا ہوں نا وہ عادت بن جاتی ہے تو زیادہ تشدد کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے میں لیکن جو مربی معلم ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ بچپن سے بچوں کی ایسی تربیت کریں ہلنے کی کیا ضرورت ہے آپ جو اپنے سے بیٹھ کے پڑھو جی 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 ٹھیک ہے شکر جزاکلہ اخر